فرماتے تھے کہ مجھے لوگ چندہ صدقہ خیرات دے کر چلے جاتے ہیں تو اس مامدے میں میں اللہ سے بہت زیادہ لگا تو کسی کیا خوصنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ تو آپ کیا جتا ہے یا اس مامدے میں آپ کیوں جتے ہیں کہ جو آپ کو مال بھی کر جاتے ہیں جو آپ کو صدقہ خیرات دے کر جاتے ہیں وہ آپ کو رقع پر خرچ کر دیتے ہیں تو وہ برمانے لگے کہ میں اس بات سے جتا ہوں کہ میں ان کا آمین و صادق بن گیا ہوں امانت دار بن گیا ہوں اب اس امانت کے اندر کہیں سے بھی جرہ سی خیانت ہو گئی اور جس جگہ میں نے اس کو خرچ کرنا تھا اس کے علاوہ جہاں ضرورت نہیں اس کے علاوہ کہیں خرچ ہو گیا تو کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دے تو اس لئے حقوق اللہ اور چیز ہیں اور حقوق العباد اور چیز ہیں حقوق العباد یہ معاملے ہیں اللہ سے دھت درہ اللہ سے معافی مانگا کرو اس لئے کہ حقوق العباد کے اندر ہم خیان نہیں کر دیں کہ اسے کوئی ماں کوئی غریب بچہ ہے کوئی یدیم بسکین ہے اس پر ہم ظلم کر دیں کہ اس کو ہم نے دار دیا اس کے پاس کوئی چیز ہے تو اس سے غصب کر دیں ہمارے خانداموں کے اندر آج کر دیں چلیں جو بچے یدیم ہو گئے اس کا ہم مال غصب کرنے میں لگے ہوتے ہیں ان کے خیر خاتم کرنے کا مال کھانے میں لگے دیں یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے ہم کیا ممکلا دیں اور اسی طرح حقوق اللہ جو ہے حقوق اللہ تو اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اللہ رب العزت علیہ السلام نے فرمایا کہ اتا ابو من الزمی کمن لازم بلہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا اب ایک شخصی گناہ گار ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ کے اندر آیا توبہ کیا استعفار کیا اللہ رب العزت سے استعفار کر رہا ہے اپنی بخشش طلب کر رہا ہے تو رات کے تہائی کے اندر یا جس وقت بھی ایک مرتبہ دو مرتبہ اللہ کی رحمت کی جوش میں آتی ہے تو اللہ رب العزت بھی اسے معاف فرما دے اور صرف معاف نہیں فرما دے کہ اتا ابو من الزمی کمن لازم بلہو تو یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں اس سے ایسا کوئی مناہ نہیں کرنے قرآن بات میں اندر آتا کہ پکی پکی توبہ کرو آج کے بعد اس کا اہر اور عزم کرو کہ یا اللہ میں آج کے بعد کوئی ایسا گناہ یا اس قسم کا گناہ نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العام اسلام نے فرمایا کہ اتا ابو من الزمی توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے کہ کمن لازم بلہو اللہ رب العزت اس کے نامہ عامل سے اس کی گناہوں کی معافی نہیں کرتا بلکہ اس کے نامہ عامل سے ہم گناہوں کا نامہ نشان تک بھی دھائیتا اللہ رب العزت تو ایسے وفر رحیم جاہیتا لیکن افسوس اس بات کا کہ ہم اس کی وفرات کو طلب کرنے والے ہیں آہم وقت آسمان سے صبح کے وقت آغاز لگی کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش ہوں ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کے رزق اس کو رزق عطا کرنا ہے کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا پریشانیوں سے نجات پانے والا ہم اسے نجات دیتا تو اس وقت تو ہم سوئے ہو جائے فجر کی نماز کتنی بھی مسائلت کے اندر چلے جاؤ ایک سے ڈیر سے زیادہ بھی صف نہیں ملتی فجر کی نماز حالانکہ کتنی صف بات ہے آپ علیہ السلام اللہ رب العزت خود فرمارا قرآن قادر کے صبح کی فجر کی نماز پڑھو اور اس کے بعد میں رزق کی تقسیم کرنا ہو تو مجھ سے رزق لو میں تمہیں رزق عطا کر اور اللہ رب العزت نے فرمائے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صورت یاسید کی تلاوت کرتا ہے تو نہ اس کے لئے اس کے سارے دن کے کام اس کے آسان کرتے ہیں ہم نے بھروسہ لگایا ہوا دوسرے سے کہ فلا شخص جو ہے فلا میرا رشترہ فلا مولنے پر ہے وہ میرا کام کرتے ہیں افسوس افسوس صد افسوس ہمیں اپنے اگر کسی کے پاس رہ جائیں تو قبر میں کیا ہوگا لیکن افسوس کبھی قبر کی تیانی کرنے کی فکر نہیں کرتے آپ نے اسلام و سلام نے فرمایا کہ دو سوروں کا احتمام کرلو رابط کے مہتر عشاء کے نماز کے بعد دو سوروں کا احتمام کرلو ایک سورت ایسی ہے جو قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے اور دوسری سورت ایسی ہے جو قبر کے اندر روشنی پیدا کرتی ہے سورہ مل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قبر کے اندر روشنی پیدا کرتی ہے اور سورہ علی فنان بیم سنٹر کے بارے میں آتا ہے یہ گبر سے نجاتی رات کی عشاء کی نماز کے بعد اس کا پڑھنے کا دو شخص اتمام کرے گا پر قیامت یعنی اور گبر کے اندر جوہاں سب سے سب ضرورت ہوگی انسان کو اپنے کسی ساتھی کی وہاں تن و تن آپ کے مال و دولت آپ کے رشتے دار ہر ایک شخص آپ کو وہاں تن و تنہ چھوڑائے گا تن و تن بٹے کے نیچے دفنا پر آ جائے گا وہاں آپ کو اور کوئی ساتھی نہیں ہوگا ان دو سورتوں کے بارے میں آتا ہے جو شخص یہ پڑھتا ہے عشاء کی نماز کے بعد جیسے ہی اس کو قبر پیانتے ہیں